ڈیلی پولیس کی سپیشل سیل نے لارنج بشنوئی اور اس کے گینگ کو لے کر ایک بلہ کھلا سکیا ہے پولیس کو جانچ کی دوران پتا جلا ہے کہ تیہارڈ میں بند لارنج بشنوئی اور اس کے گینگ انڈین مجاہد دین کی آرکنٹیوں کے موبائل کا استعمال کر رہے تھے اس کو جانچ ایجنسیوں نے مارس 2022 میں انٹرسپٹ کیا تھا اب دیلی پولیس کی سپیشل سیل اپنی جانکاری کو پکتہ کرنے کے لیے لارنج بشنوئی سمپت نہیرہ بیٹو اور منٹو اور دیپک اور فٹینو کے وائس سیمپل کی جانچ کروانا چاہتی ہے آپ پہتے ہیں کہ لارنج بشنوئی تیہارڈ کی جیل نمبر آٹھ میں بند تھا جہاں وہ اپنے گینگ کو جیل چاپ لیٹ کرنے کے لیے آتفن کی سنگٹن انڈین مجاہدین کی نمبر کا پریوک کر رہا تھا لارنج بشنوئی سمپت نہیرہ سمیت بیس گینگ سرس کے قلاف یو اے پی اے کے تحت چار شکر دائر ہو چکی ہے پلائل لارنج بشنوئی ستو موسیوالا مرڈر کیس مپنشاہ پولیس کی قصدری میں ہیں وہیں دیلی پولیس لارنج بشنوئی اور اس کے گینگ کے وائس سیمپل کی جانچ کروانا چاہتی ہے اس کو لے کر پولیس نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں ایڈزی داخل کر دیئے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی نائی اے نے لارنج بشنوئی اور کلڈی برارڈ کے بہت قریبی انیل چپی اور گینگ سر راجو بسعودی کو گرفتار کر لیا ہے یہ دونوں تیہار جیل میں بنتے ہیں یہاں سے ان کو گرفتار کر کے ریمانٹ پر لے لیا گیا ہے نائی اے دونوں سے ٹیرر فنڈنگ مامنے پستاج کر رہی ہے آپ کو ناظرین کہ انیل چپی اور گینگ سر راجو بسعودی پر پہلے ہی حتیہ لوڈ بارٹ سہیت آدھا درجل سے زیادہ کیس درج ہیں کارور کے آنند پہلوان ہتے گانڈ میں لاؤنش گینگ کا نام سامنے آیا تھا اس کے بعد رو تک پولس کی نینگ گرو گئی تھی وہی راجو بسعودی کے قلاف آدھا درجل سے زیادہ کیس سونی پتہ رو تک میں درج ہیں وہی انیل چپی فریدہ باد گرگرام روٹ پر ایک قیدی وان پر ہوئی حملے میں شامل تھا جس کے بعد اس کا نام سامنے آیا وہی ہریانہ پنجاب اور راجستان میں سندی پورف کالا جٹھےڑی انیل چپی اور راجی بسعودی نے لاؤنل بشنوئی کے ساتھ مل کر کئی وارداتوں کو انجام دیا ہے